اسلام علیکم دوستو پاکسان اور اسٹریلیا کے درمین آج دوسرا اوڈ آئی میچ کھلا جا رہا ہے اور یہ ڈیسائیڈر ہو سکتا ہے اسٹریلیا کے لیے کیونکہ اگر اسٹریلیا اس میچ کو جیتا تو اسٹریلیا سیریز جیت جائے گا اور پاکسان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کام بیک اگر پاکسان جیت گیا تو پاکسان ایک ایک سے سیریز کو برابر کر دے گا اور ایک اچھا سٹارٹ ملا ہے پاکسان کو جیک فریزر مگرک جو کہ بہت ہی تابر توڑ بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں اسٹریلیا ہی بیٹر انہیں شہین شاہ فریدی نے ریموو کر دیا ہے بٹ میرا کویسٹن یہ ہے دوستو کہ کیا شہین شاہ فریدی وہی اول شہین شاہ جو نیو بول کے ساتھ سٹرائک کرتے تھے وہ ہمیں دوبارہ نظر آئیں گے آئی ٹھنک سو کیونکہ آج انہوں نے پہلا آور جو کیا اس میں رنز بنے ایک چوکہ مارا انہیں فریزر مگرک نے بٹ ایک ٹریپل بھی بنا لیکن ساتھی اگر ہم بات کر رہے تو وہ قوالیٹی تھوڑی سی نظر آئی جیسے شہین ہمیں ٹوانٹی ٹوانٹی ون اور ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں نظر آیا کرتے تھے اور پھر وہی کام اس کو کنٹینیو کیا شہین نے اور تیسرے آور میں انہوں نے سیدھا آ کے پیڈ پہ مارا جو کہ ان کی قوالیٹی ہوا کرتی تھی کبھی ڈنڈا یا پیڈ تو آج انہوں نے پیڈ پہ مارا بال جیک فریزر مگرک کو اور بالکل اتنا سٹریٹ مارا کہ جیک فریزر مگرک نے ریویو بھی نہیں کیا اور یوں پاکسان کو یہ ارلیئر سکسس ملی ہے اب دیکھتے ہیں اس سکسس کو آگے کنٹینیو کر پاتا ہے پاکسان یا نہیں لیکن انٹرسنگ لیا آپ کو بتاتا جلو شہین نے وکٹ ضرور لیا ہے لیکن ساتھ ہی ایک شہین نے میسٹیک بھی کی ہے آہ میٹ شورٹ کا کیچ انہوں نے ڈروپ کیا ہے لیک سائٹ پہ انٹرسٹنگ تو سی ہاو دس اس گئنگ ٹو کاؤسٹ پاکسان کیونکہ میٹ شورٹ ایک اچھے بیٹھ رہے اگر وہ رنز کرتے تھا آبسلی پروپلیمز تو ہوئیں گی پھر پاکسان کے لیے